دوستو پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی شہرت پوری دنیا میں مانی جاتی ہے گزشتہ چند دہائیوں میں ہماری انڈسٹری نے لا سوال کہانیاں اور کردار متعارف کروائے جنہیں مدتوں یاد رکھا جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے پانچ کامیاب ترین ڈراموں کا ذکر کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ٹاؤن نمبر 5 ہم سفر فواد خان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والے اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے جوڑے کے گھٹ گھومتی ہے جنہیں زبردستی شادی کے بندن میں باندیا جاتا ہے محبت، نفرت، ہمدردی اور پشتاوے کے گھٹ گھومتی یہ کہانی شائکین کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے نمبر 4 رکھ سے بسمل دو مختلف خاندانی پس منظر رکھنے والے کردار ایک دوسرے سے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں خاندان کے میار اور عزت کے ششوں پنچ میں گھرے کردار کس طرح آگے بڑھتے ہیں یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اگر آپ اس ڈرامے کی صرف ایک قس دیکھ لیں تو پھر خود کو روک نہیں پائیں گے نمبر 3 سنگے ماہ روایتی کہانیوں سے ہٹ کر قبائلی نظام کے گھٹ گھومتا یہ ڈرامہ نومان اجاز اور عاطف اسلم کی زبردست اداکاری کی وجہ سے بے پناہ مقبول ہوا انتقام، نفرت اور فرسودہ روایات پر مبنی یہ ڈرامہ پاکستان کے بہترین ڈراموں میں ایک ہے نمبر 2 سنو چندہ رومنٹک کومیڈی کی تھیم پر بنا یہ ڈرامہ عوام میں بہت مقبول ہوا اس ڈرامے کی کہانی دو ایسے کرداروں کے گھٹ گھومتی ہے جن کی شادی خاندان والے اپنی خواہش کے مطابق کر دیتے ہیں اگر آپ روزانہ اپنا موٹ فریش کرنے کے لیے کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈرامہ ایک بہترین آپشن ہے نمبر 1 میرے ہمسفر حالہ اور حمزہ کے کرداروں کی زندگی کی اکاسی کرتا یہ ڈرامہ مقبولیت کے سابقہ تمام ریکارڈ توٹ چکا ہے اگر آپ دل کو چھو لینے والا یہ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کو اپنی اولین تجریح پر رکھیں دوستو آپ کا پسندیدہ پاکستانی ڈرامہ کون سا ہے اپنی عراق ایسار ضرور کیجئے گا